اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یقینین خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دو چیزیں ایک تو نیک ڈزائن اور دوسرا سلیپ ڈزائن تو یہ بہت خوبصورت سے ہیں ڈیسنٹ سے ہیں اور بہت سمپل سے ہیں تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے تو نیک بناوں گی جس کے لیے میں نے مکرم کو لے کے اس کا جو راؤنڈ نیک ہے وہ کاٹ لیا ہے اور اس کی چڑھائی لی ہے سیون انچیز اور گہرائی لی ہے سکس انچیز اس کو میں نے کپڑے پہ لگا لیا ہے اور ساتھ فولڈ بھی کر لیا تھا ابھی اس کو شرٹ پہ لگانا ہے تو شرٹ کی فرنٹ پہ لگانا ہے تو شرٹ کی سیدھی سائیڈ پہ رہ کے آپ نے سلائل لگانا ہے اس کو آپ چاہیں تو پین اپ بھی کر سکتے ہیں میں نے ویسے آئرن سے فولڈ کر لیا تھا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کہاں اس کا میڈل بنتا ہے تو یہ ویسے بھی لون کا کپڑا ہے تو یہ موو نہیں ہوگا اب یہ دیکھیں یہ اس اوپر رکھ لیا ہے جو نیک ہے اس کو اور اب بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ سلائل لگانی ہے ایسے ہی پورے اس کے گد سلائل لگا لینی ہے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ہی بلکل بکرم کے اوپر بھی نہیں سلائل آنی چاہیے اور زیادہ دور بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس طرح سفائی نہیں آتی یہ دیکھیں یہ ساری سلائل لگا لی تھی اور ابھی جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا میڈل میں وہ کٹ لینا ہے اور بکرم سے تھوڑا سا فاصلہ رہ کے کٹنا ہے اور اس کو بھی پھر اندر سے اپنے کٹس لگا لینے ہے تاکہ جب اس کو فولڈ کرنا ہے تو اچھے سے وہ اس کی سفائی آ جائے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو فولڈ کر کے ترپائی کر لی ہے میں زیادہ تر آپ سے یہی کہتی ہوں کہ ترپائی کریں کیونکہ اس سے کافی سفائی آتی ہے اور دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے باقی آپ کو جو اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں اور یہ ایک اور ایکسٹرا بکرم لیا ہے اس کی اوپر تھوڑی سی جزائن ہی کرنی ہے زیادہ نہیں تو اس کی چڑائی ہے 2 انچیز اور اس کی لیندھ ہے تقریبا 9 انچیز اب اس کو میڈل سے کرنا ہے فولڈ یہ دیکھیں اور اب اس کے اوپر آپ نے جب میئر کرنا ہے اوپر سے تو تقریبا 9 انچی کے فاصلے پر آپ نے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے لگا لیا ہے نشان اور اسی نشان سے ٹک لگانا ہے اوپر کی طرف وہ ترچھا لگانا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی اوپن کر کے یہ دیکھیں جی اس طرح لگانا ہے کچھ آپ چاہیں تو آپ زیادہ وائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھ اتنا ہی چاہیے تھا زیادہ وائٹ نہیں یہ اس طرح کچھ لگے گا گلے کی اوپر ابھی یہ ہے اس شرٹ کا ساتھ جو ٹراؤزر میچ ہے اس کا کپڑا اور اس کو جو بکرم ہے اس کو اس کے اوپر جوڑ لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو جوڑ لیا ہے اور اس کے دونوں سائٹ سے اور یہ والی سائٹ ہے اس سے بھی اس کے تینوں طرف سے ایکسٹرا کپڑا میں نے چھوڑ دیا اور اس کو فولڈ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دہاگا جو آپ نے ابھی کافی ان ہے آج کل یہ کافی اپنے شرٹ پہ کہیں بطیقی بغیرہ پہ ضرور دیکھا ہوگا یہ میں نے لیا ہے آف وائٹ کلر میں کیونکہ اس کے ساتھ کافی کلرز جاتے تھے لیکن یہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا اب اس کو جو میں نے یہ والا لیا ہے بکرم اس کے اوپر لگانا ہے اور جو یہ بوبن میں میں نے ڈال لیا ہے بوبن کہہ لیں یا فرقی کہہ لیں جو بھی آپ کو ٹھیک لگے اس پہ اس کو کر لیا ہے اور جو اوپر والا دھاگا ہے وہ وہی ہے جو اس کے ساتھ میچ کرتا تھا ابھی اس کو ہم اس طرح سے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں جی تو ایسے ہی اس کو سیدھ سلائیاں لگانی ہیں یہ ایک سائٹ پہ تو سلائی لگ گئی ہے ابھی دوسری سائٹ پہ لگانی ہے یہ نہیں کہ آپ نے سارے ایک طرف سے سلائیاں لگاتے جانا ہے ایسا نہیں کرنا دونوں سائٹ سے سلائی لگانی ہے جاکہ اگر بیچ میں کپڑا جو زیادہ خالی ہو جائے اس پہ سلائی نہیں لگے تو وہ میڈل والا حصہ ہو اس پہ زیادہ پھر وہ برا نہیں لگے گا تو ابھی آپ نے ایک سلائی ایک طرف لگانی ہے دوسری دوسری طرف لگانی ہے اور پھر پہلی طرف لگانی ہے جیسے پہلے لگائی تھی ایسے ہی جیسے ابھی میں یہ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں سارے سلائیاں میں نے لگا لی ہیں ابھی اس کو لگانا ہے شرٹ کے اوپر تو شرٹ کی جو اُلٹی سائیڈ ہے وہاں رکھنا ہے اس کو وہاں میں نے نشان لگا لیا ہے چوک سے اور اس کے بھی میڈل پہ نشان لگا لینا ہے اس کو تھوڑا سا کٹ لگا لینا ہے تو ابھی اس کو یہاں سلائی لگانی ہے اور پھر اس کو فولڈ کرنا ہے سیدھی سائٹ پہ یہ میں سمر کیلئے بنہا رہی ہوں کیونکہ سمر میں تھوڑی دزائننگ جب ہو کپڑوں پہ تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں ابھی اس کو یہ دیکھیں یہاں لگا لینے ہے سلائی جیسے نیک پہ لگاتے ہیں جب نیک کو ہم نے کپڑے کی اوپر لگانا ہو تو بلکل ویسے ہی یہ بھی سلائی ہے یہ دیکھیں جی یہاں لگا لینے ہے بھی سلائی اور اس کا جو میڈر والا کپڑا ہے اس کو لینا ہے کارٹ یہ دیکھیں اور اس کے جو بیچ ایکسٹرا کپڑا ہوگا اس کو بھی کارٹ لینا ہے اور ابھی اس کو سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں سیدھا کر کے یہ کچھ ایسا نظر آئے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو آئرن کر لیا تھا اس سے تھوڑی سے زیادہ جیسے نظر آ رہا ہے کہ سفائی کافی آ رہی ہے اور یہاں سے سلائی لگانا سٹارٹ کرنی ہے کیونکہ جو ایکسٹرا کپڑا میں نے چھوڑا تھا وہ اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا اور ایسے ہی اس کے باقی سائٹ پہ بھی سلائی لگا دینی ہے اور دہا رہے کہ یہ میڈل میں ہی ہو ایک سائٹ پہ نہ چلی جائے یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو گیا بھی میرے پاس تھے بلیک بٹن اس کے ساتھ ویسے کافی میچ کر سکتے تھے لیکن میرے پاس بلیک تھے تو میں وہی یوز کر رہی ہوں میں تینوں ایک ساتھ ہی لگا رہی ہوں اگر آپ نے ایسا نیک بنانا ہو تو آپ نے ایک اوپر میڈل میں اور پھر نیچے جیسے لگانا چاہے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا بلکل اور دیکھیں کتنا پیارا سا سمپل سا یہ لگ رہا ہے اور ابھی میں آپ کو سلیوز اس کے اسی کے بناوں گی وہ دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے کپڑا لیا ہے سلیوز کے لیے اس کے میرے پاس اتنا انف کپڑا نہیں تھا اس لیے بیچ میں تھوڑا سا جوڑ لگ گیا ہے وہ میں نے سلائی لگائی ہے تو میں نے جو اس کی کٹنگ کرنی ہے سلیوز کی آگے سے وہ سلائی کا مارجن چھوڑ کے میں نے ایٹ انچز پر نشان لگائے ہیں اور اس کی جو شولڈر سے ہے ابھی وہ دیکھیں میں اوپر سے جو کپڑا ہے وہ چھوڑتی ہوں تقریباً 3.5 انچز 3 انچز سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں 3 بھی کر سکتے ہیں 4 بھی کر سکتے ہیں لیکن میں 3.5 کرتی ہوں اور یہاں سے ہی آپ نے گلائی دینی ہے اوپر تک یہ دیکھیں بلکل ایسے کرنا ہے یہ میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور ابھی اس کی جو میرے اس کی شولڈر کی چرائی بنتی ہے کہ اس کی کتنی میں نے لینی ہے کتنے انچز کا لینا ہے گلائی سوری یہ میری بنتی ہے 8.5 انچز یہاں میں نے نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کی کٹائی کر لی ہے اور نشان بھی لگا لیا ہے ابھی یہ دیکھیں جی اس نشان سے بھی جو اوپر لگایا ہوا ہے شولڈر کا وہاں سے بھی ایک انچ کا مارجن چھوڑ کے نشان لگا لیں کیونکہ ایک انچ بھی انف کپڑا ہوتا ہے تو ابھی دونوں نشانوں کو اگر آپ کے پاس کوئی اور میرمنٹ نہیں ہے جس کے مطابق آپ نے بازو کی لمبائی یا چڑائی رکھنی ہے یا فٹنگ کا نشان لگانا ہے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں جو دونوں نشان ہیں ان کو آپس میں ملانا ہے تو میں یہ دیکھیں انچز ٹیپ کی ہی مدد سے اس کو ملا رہی ہوں اور یہاں سے میں نے کٹ لینا ہے تو یہ میرا بالکل جتنا مجھے سلیپ چاہیے اتنا ہی ریڈی ہوگا آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ نے بازو کی کٹنگ کرنی ہو اور آپ کے پاس کوئی سائز نہیں ہو اور آپ نے جس سٹائل کا بھی بنانا ہو تو آپ ایسے اس کو کاٹ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں میں نے کپڑا لیا ہے اس کو میں نے فولڈ کیا ہے یہ ڈبل ہے اس کو فولڈ کر کے اس کی جو چڑائی ہے وہ بنتی ہے ونن ہاف انچ یہ دیکھیں میں نے اس پہ جو دو کلر میں یہ آ رہا ہے نظر باہر تو یہ ہے کہ آف وائٹ ہے اور ساتھ پینک ہے دو شیڈ ساتھ ہی نظر آئیں گے اور اس کو اس کی میں بنا رہی ہوں فریل یہ سلیوز کے لیے ہوں گی اس کی ڈزائننگ کے لیے ایسے ہی ساری بنانی ہے اور دیکھ لیں کہ وہ جو ساری آپ چونٹس دال رہے ہیں وہ سیم ہو یہ نہیں کہ ایک بڑی ہو اور ایک چھوٹی ہو پھر وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگے گی میں بہت بڑی بڑی نہیں ڈال رہی لیکن ٹھیک ہے اتنی یہ دیکھیں جونٹس میں نے ڈال لی ہے بھی اب یہ دیکھیں یہ بھی بلکل ویسے ہی میں نے بکرم لیا ہے یہ اس کی جو چڑائی ہے وہ وان انچ ہے اس کو بھی جو ٹروزر کے ساتھ میچ کرتا کپڑا ہے اس پہ لگا لیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں جی اس کی جو ایک سائڈ جو میں نے فولڈ کیا تھا کپڑا اس کو سائڈ پہ کر لینا ہے اس کی اوپر سلائی نہیں لگانی اور ایک سائڈ کی اس کپڑے کے اوپر ہی سلائی لگانی ہے کیونکہ جو ایک سائڈ میں نے چھوڑی ہے یہ سلائی میں آج جگہ اتنا مارجن ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی یہ میں نے سلائی لگا لی ہے ایسے یہ ریڈی ہو جائے گا دونوں سائڈوں پہ سلائی لگا لی ہے میں نے یہ دیکھیں اس کا جو ایک سائڈ میں نے سلائی کے لیے چھوڑا تھا مارجن اس کو جو فریل ہے اس کے اوپر رکھنا ہے اور جو بلکل بکرم کے پاس پاس آپ نے سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ساری سلائی ایسے ہی اس کو لگانی ہے ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ کیسے لگے گی کیسے نہیں لگے گی اوپر نیچے نہ ہو جائے کیونکہ دونوں ہی آپ نے جب کپڑے سیدھے ہیں اس کی کٹنگ کی ہو تو پھر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ اوپر نیچے کبھی نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس کو میں نے لگا لیا ہے ابھی یہ سیدھا کر کے کچھ ایسا نظر آئے گا ابھی اس کو لگانا ہے سلیوز کے آگے اور سلیوز کے آگے اس طرح لگانا ہے کہ جو سلیوز کی الٹی سائیڈ ہے وہاں پہ اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے جوڑ لگایا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح رکھنا ہے کہ نیچے فریل والی سائیڈ ہو اور اوپر جیسے ہی میں سلائی لگا رہی تھی ویسے ہی بلکل آپ نے دیکھا ہوگا ویسے ہی اس کو رکھنا ہے اور پھر اسی سلائی کے اوپر ایک اور سلائی لگانا ہے وہ اوپر نیچے سلائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ باہر نظر آئے گی یہ دیکھیں جیسے سارے کو ایسے سلائی لگا لینی ہے اور پھر اس کو سیدھا کرنا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہوں سیدھا کیسے کرنا ہے مشکل نہیں ہے بہت ایزی ڈزائن ہے اور بہت ہی ایک سیمپل سا ہے ڈیسنڈ سا ڈزائن ہے سمرے کے لیے بہت ہی اچھا لگے گا آپ ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ دیکھیں جی اب اس کو سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ سیدھا ہو جائے گا فریل آگے آ جائے گی اور جو دوسرا تھا بکرم والا حصہ وہ اوپر آ جائے گا اور اس کے جو سلائی ہے جیسے گم سلائی ہوتی ہے وہ ہو جائے گی یہ دیکھیں سلیوز کی اُلٹی سائیڈ پہ بھی وہ نظر نہیں آئے گی جو کہ بہت اچھا لگتا ہے اس سے زیادہ صفائی آتی ہے کیونکہ جب آپ کے سلیوز زیادہ کھولے ہوں بیل سلیوز ہوں تو اس کے اندر جب کپڑا نظر آتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا اگر نہیں نظر آئے تو وہ کافی دیکھنے میں ڈیزائن کے ساتھ ساتھ اس سے بھی صفائی زیادہ نظر آتی ہے جو کہ پھر دیکھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے اور خود کو بھی ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے اب یہ دیکھیں جس کے کنارے پہ بلکل سلائی لگا لینی ہے اور یہ تقریباً ہو گئے ہیں ہمارے سلیوز ریڈی یہ دیکھیں جی ابھی اس کو سلائی لگا لینی ہے فٹنگ کی یہ دیکھیں جی سلیوز ہوکے ہیں بلکل ریڈی اب ان کے بھی جو زیادہ کپڑا خالی ہے جیسے سائڈوں پر سلائیاں لگائی ہوئی ہیں وہاں آپ چاہیں تو بٹنز وغیرہ لگا سکتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھے تو میں نے نہیں لگائے بس ایک سیمپل سا بہت خوبصورت سا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی جو سلائی ہے وہاں سے بھی بلکل خوبصورتی کے ساتھ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ میرے دو ڈیزائن تھے نیکٹ ڈیزائن تھا اور سلیوز دیزائن تھا بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسے لگے ویڈیو کیسے لگی تو انشاءاللہ نیکس ڈیزائن کے ساتھ بہت جلدی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ